بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام پیر صاحب کہتے ہیں کہ دو کا جو عدد ہے اس وقت گردش میں ہے سترہ اگست میں سوٹھاسی جیسا ثانیہ ہو سکتا ہے ہر مہینے کی پانچ تاریخ کو پیر صاحب محفل گیارویں شریف سے مناتے ہیں بہترین خطاب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب اکرام کی زنگی پر بہترین خطاب ہوگا محفل کا نظم و ضبط بہترین ہوگا اچھی اچھی شخصیت تشریف لے کر آئیں گے گیارویں شریف کی محفل کے علاوہ سولہ تاریخ کو بھائی قدیر کے سالے سواب کے لئے محفل کا بندوبست کیا جائے گا جتنے بھی شگر کے مریض ہیں پانی دم کروالے انشاءاللہ صحت ملے گی ناظرین یہ تھی کچھ محفل کی باتیں ملک کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہیں بندیاتی الیکشن میں پی ڈی ایم مٹی مٹی ہو جائے گی ان کو سیٹیں نہیں ملے گی خیبر پختون خواہ اور پنجاب میں پی ٹی آئی جیتے گی الیکشن جیت کا صدارتی نظام کی بنیاد رکھیں گے پھر صدارتی نظام تو آنا ہی آنا ہے صدارتی نظام کی آمد آمد ہے عرب ملکوں کے بعد بنگلہ دیش نے بھارت کی طرف سے مو پھیر لیا منگالی مسلمانوں کا اعلان ہندو عورتیں بھی نقاب اتار کر گھر سے باہر نکلے روس کے حملے سے عالمی جنگ کا خطرہ ہے عالمی جنگ چھیڑ سکتی ہے کپتان کا دورہ روس کافی مشکل تھا بہت اہم ہے بہت لوگوں نے روکا امریکہ نے بہت روکا لیکن کپتان نے پریشر نہیں لیا اور دورے کو کامیاب کیا پندرہ دن میں پی ڈی ایم کا فیصلہ ہو جائے گا امریکہ بھارت اسرائیل اور فرانس بھی کپتان کو گرانے کے لیے جمع ہو چکے ہیں پیسوں کا لالچ دے رہے ہیں کئی کرون روپے ایمینے کی بولیاں لگ گئی دورہ روس عمران خان کے لیے خطرہ بن گیا جترے بھی امریکی فرانسی اسرائیلی امپائر ہیں وہ بیدان میں آ چکے ہیں ہر حال میں امران خان کو ہٹاؤ بھارت کی ایجنسی کا نیٹ ورک بہت معاملات کر رہا ہے لیکن امران خان ان سے ہارنے والا نہیں ہے امران خان شیر بن کر روس گیا اور اس وقت میں دورہ کردہ زرداری اور نواز شیف کی بس کی بات نہیں تھی امران خان پاکستان اور اس کی عوام کے لیے روس گیا امران خان ہر کام کر کے بتا رہا ہے کہ تم نے کسی کی آگے نہیں جھکنا سوائے اپنے اللہ کے آسف زرداری کون سا پلانٹ بنا رہا ہے لانگ مارچ کی بھی فکر نہیں ہے طریقہ دم اعتماد کی بھی فکر نہیں ہے زرداری کو بس پنجاب کی لگی ہے جیسے کر کے بھی پنجاب میں سے کوئی چار پانچ سیٹے مل جائے اس کو نہ لانگ مارچ کی فکر ہے اور نہ طریقہ دم اعتماد کی کابل میں امریکہ مار کھانے کے بعد شکست کھانے کے بعد اب امریکہ کی ایک اور شکست آئی ہے اب یکرین میں بھی امریکہ کو شکست ہوگی اس جنگ کا ہیرو پیوٹن ہوگا روس کے پاس جتنی پاور ہے اس نے کسی ملک کو نہیں دکھائی کفیہ ہتھیار رکھے ہیں ایسے ہی ایران بھی کافی ہتھیار کفیہ رکھے ہیں روس نے بھی ایسے ہتھیار منظر آم پر نہیں لائے روس نے جنگی تیارے بھی چھپا کر رکھے ہیں پیوٹن نے جب تیارے دیکھے تو بہت خوش ہوا یہ جنگ پیوٹن جیتے گا امریکہ کو شکست ہوگی امریکہ کو موں کی کھانی پڑے گی سراج اللہک اور زرداری کی آج ملاقات تیپ آئی ہے زرداری لانگ مارچ کے لیے یا ووٹ لینے کے لیے سراج اللہک کے پاس نہیں گیا زرداری کے ذہن میں پنجاب ہے اور پنجاب نہیں نکل رہا پیپل پارٹی کا جو بانی ہے اس نے طریق کی ابتداء لہور سے کی لیکن زرداری بھی چاہتا ہے لہور میں سیٹیں مل جائیں خیبر پختونخواہ میں سیٹیں مولانا نے جیتی ہے جو حکومت بنائیں گے وہ فضل الرحمان کے ہیں اب اس کے ساتھ بہت پورا ہونے والا ہے بہت پوری شکست ہوگی یہ مو چھپانے کے لیے نکاب کرے گا اس نے اپنی پارٹی کے ساتھ مقاوت کی ہے پارٹی کی ترختھیان نہیں دیا کشمیر کمیٹی سے جو بھارت کی طرف سے مولانا کو پیسے ملتے تھے جس سے وہ کشمیر کے حق کے لیے خاموش رہتا تھا کپتان کے خلاف بڑی ٹیم تیار لاہور میں میدان لگ گیا میدان سج گیا لاہور میں میدان لگے گا زرداری نے ساری جماعتوں کو پارٹی دی ہے عیاشی کرنے کے لیے میل ملاب کرنے کے لیے ایک ٹکٹ میں دو دو مزے لینے کے معاملات زرداری نے کروائے ہیں ٹیم تیار ہے روس پہنچتے ہی عمران خان کے ساتھ عجیب و غریب پاکیا ہوا روس میں خان پہنچنے سے پہلے یہاں تری کے انتمعات کی تحریک کو اڑا کر گئے ہیں پوزیشن کا بوریا مستر گول کر کے اٹھا کر سمندر میں پھیک دیا سوشل میڈیا پر پریشانی کے لہر دوڑ گئی خان صاحب کے جہاز کے حوالے سے پیر صاحب نے عمران خان کو منع کیا ہے جہاز کے سفر سے غریز کرو چندہ مانگ کر چھوٹ بولنے والوں کے خلاف کاروائی کرے جیسے تم نوازشف کے دور میں زمیر بیچ کر معاملات کرتے رہے ہو کپتان کے خلاف چندہ پر عدالت فیصلہ دے چندہ مانگنے پر عدالت فیصلہ دے لیکن زمیر فروش کے لیے تو گٹر ہے پاکستان نے دشمنوں کی نیدیں حرام کر دی امریکی پبندیاں ترکی اور پاکستان کو قریب لے آئی پاکستان کی مدد کے لیے ترکی کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پاکستان اور ترکی کے نائے دور کا آغاز پاکستان اور ترکی مل کر اب نائے پانچویں نسل کا جدید ترین تیارہ بنائیں گے بھارت میں مسلمان نمازوں پر پولیس پولیس کے تشدد کے دوران اللہ نے بندر بیج کر ایسا موجزہ کروایا کہ سارے پولیس والے کام اٹھے نماز پڑھنے والے بندوں کی کیا ہی شان ہے عمران خان آخری تم تک لڑتا رہے گا نائے ٹی وی چینلز آگئے پاکستان دنیا کا سستہ ترین ملک ہے نون لیگ کے لیے کس شخص کی تائناتی خطرہ ہے کپتان نے مٹی کو بھی سونا کر دیا دوزار بائیس کا پہلا کرشمہ چین کی آفر سونے کا سواگہ ثابت ہوئی امریکہ کی لال تپکڑے لگی نون لیگ میں مریم نواز کی کوئی حیثیت نہیں کشمیر کے الیکشن میں مریم نواز کوئی کردار ادار نہ کر سکی رانہ سناولہ نے مریم نواز کیلئے پہلی بار بیان دیا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے امریکہ اب عمران خان کی آگے چکنے والا ہے عمران خان کا روس میں مسجد میں شاندار استقبال ہوا بہت زبردست پروٹوکول روس نے کسی کو نہیں دیا جتنا عمران خان کو ملا ہے اسرائیل کی پاکستان کو بڑی فوجی پیش کش ایک اور وزیر نشانے پر شباز اور حمزہ بھی نشانے پر ہیں سعودی آرمی چیف کا بھارت کا دورہ مجھے تو محمد بن سلیمان شاہی خاندار کا نہیں لگتا سارے ہندووں کو یرب ریاستوں سے نکال رہے ہیں اور وہاں آرمی چیف کو بھارت کے دورے کیلئے بھیجا ہے تم سیدھ رستے پر آجاؤ نہیں تو تمہارا چراغ بوجھی جائے گا جنمن وزیر خارجہ نے افغانستان کی مدد کو بھی اچھا اقدام قرار دیا اب بھارت سی کھکھو مروا رہا ہے اور جنگل میں پھیک رہے ہیں سمندر میں بھارت کے بہری جہازوں میں سے آگ لگتی نظر آ رہی ہے لاش سمندر پر تیرتی نظر آ رہی ہے اگر پاکستان میں یہ حکومت رہی تو ٹرمپ واپس آ رہا ہے تم چاہے جتنے مرضی ٹرمپ لے آؤ تم پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بدری تین سو تیرہ کشمیر کی طرف روانہ بھارت میں قرحام مچ گیا بابری مسجد میں بوتری کالو بدری تین سو تیرہ آ رہے ہیں تمہاری شامت آ رہی ہے عمران خان کی حکومت خطرے میں ہے زرداری حکومت گرانے میں لگا ہے زرداری کسی معاملات میں نہیں لگے گا مریم نواز کی دمکی کے حکومت اپنے پیروں پر خود کلھاڑی مارے گی فیض حمید کپتان کی مدد کیلئے آ گئے خان باجبہ اور فیض حمید تین و ایک ہے پاکستانی شہکار جے ٹین کی پہلی پرواز بہت جلد پہلی پرواز پاکستان میں آ رہی ہے چودری برادران شیخ چلی کا کردار ادا کریں گے ناظرین اکرام میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بیعت پسند آئی ہوگی آج کی لیت نہیں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کیلئے دیکھتے رہی ہے پروگرام غزوہند پھر پنچہ سرکار کی نظر میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں